بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں احمد دوست محمد آمین اور آپ دے رہے ہیں میرا یوگیوب چینل رالمی دمیان باسپورٹ کے حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں آپ کو بندہ ہے کہ باسپورٹ ایک ضروری ڈاکومنٹ ہے برونے ملک ٹیبل کرنے کے لیے چاہے آپ ویزر پہ جائیں چاہے آپ عمرے پہ جائیں چاہے آپ حاج پہ جائیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کام کے سنسلے میں اگر ڈیبل کرتے ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ کام ہونا ضروری ہے ایک دوہن بات کر لیتے ہیں ٹائم لنگ کے حوالے سے تو آج کل پاسپورٹ آفس 24 آور کام کر رہا ہے جس وقت بھی آپ جانا جبنے پاسپورٹ آفس میں تو آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا پاسپورٹ کا عملہ اب تین شیفٹوں میں کام کر رہا ہے صبح 9 سے 4 بجے تک 4 سے پھر رات کو 9 بجے تک اور پھر آگے تیسی شیفٹ بھی کام کرتی ہے تو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ جا کے اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں تو ٹائم کے حوالے سے آپ کسی قسم کی کنفیجر نہیں ہے اور وہاں پہ کسی قسم کا رش بھی نہیں ہے جب بھی آپ جائیں گے آپ کو لمبی چوری لائنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایزی ری آپ کا نمبر آ جائے گا اور آپ اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں اب اگر فیس کی بات کریں تو فیس فاس ٹریک کی بڑھا کر پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں پانچ سال کا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی بارہ ہزار پانچ سو اگر وہی پاسپورٹ آپ دس سال کا بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی سٹھولہ ہزار دو سو اور اگر فاس ٹریک بھی آپ پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں سیمنٹی ٹو پیجز والا تو اس کی جو پانچ سال کے پاسپورٹ کی فیس ہے وہ اٹھارہ ہزار پانچ سو ہے اور اگر 10 سال کا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں آپ 72 پیجز والا تو اس کی فیس ہوگی 25,200 اگر آپ 100 پیجز والا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو اس کی 5 سال کے پاسپورٹ کی فیس ہوگی 23,000 اور 10 سال کے پاسپورٹ کی فیس ہوگی 32,000 میں آپ کو فاسٹ ریک کا بتاتا چاہوں کہ کٹیگریسٹی پہلے نورمل اور ارارجن اور اس کے بعد فاسٹ ریک تو نورمل کا ٹائن جو آج کا لنگ رہا ہے وہ 3 سے 4 ماہ لگ رہا ہے اور اگر آپ ارجن بنواتے ہیں تو وہ ایک مہینے میں ملتے آپ کو اور اگر آپ فاسٹ ریک بنواتے ہیں تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں وہاں آپ کو نوٹ سپورٹ بے لکھا ہوا ایک نوٹ ملے گا کہ اگر آپ کو جلدی پاسپورٹ جائیے تو پھر فاسٹ ریک اور ای پاسپورٹ کی کیٹیگری میں اپنا فارم سممٹ کروائیں پاسپورٹ کی خیز جمع کروانے کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاسپورٹ آفس کے ساتھ ہی نیشنل بینک کہہ ہے آپ وہاں سے فارم لیں آپ کو پینک اور گریڈ کلر کے چلان فارم ملتے تھے لیکن اب آپ کو ایک ہی وائٹ کلر کا چلان فارم ملے گا آپ اس پہ فیز جمع کروا سکتے ہیں پاکستان کے تمام نیشنل بینک فیز جمع کرنے کے مجاز ہیں آپ کسی پی برانچ میں پاسپورٹ کی فیز جمع کروا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ڈوکومنٹ پہ ڈوکومنٹ میں سب سے پہلی چیز ہے اپنا اوریجنل شناکتی گار آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے بعض لوگ اپنا ٹوکن لے کے جاتے ہیں یعنی انہوں نے شناکتی گار بڑھنے کے لیے دیا ہوتا ہے جو نادرہ کی طرف سے ایک ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو ٹوکن پر آپ کا پاسپورٹ نہیں بنے گا اس جمع آپ کرواتے ہیں بینک میں اس کا اوریجنل جو ہے وہ چلان فارم جو بینک کی طرف سے سٹیپ لگا کے آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور اگر آپ پاسپورٹ نیول کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا لیڈرس پاسپورٹ جو ایکسپائر ہوئے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اگر آپ کا پاسپورٹ رون ہو گیا اور آپ دوبارہ پاسپورٹ منوانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کسی بھی پولیس ٹیشن میں جا کے اس کی ایف آئی آر درج کروانی ہے اور وہ ایف آئی آر کی کوپی ساتھ لے کے جانی ہے اور اس ایف آئی آر پہ آپ کے پرانے پاسپورٹ کا نمبر درج ہونا چاہیے بعض نوکل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے شناکتی گارڈ کے اوپر دو اڈرس لنکھے ہوتے ہیں ایک مجودہ پتہ ہوتا ہے اور ایک مسکل پتہ ہوتا ہے اس صورت میں آپ دونوں میں کسی بھی اڈرس پہ جا کے آپ اپنا پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے ہے کہ وہ اپنے محکمے کا اینو سی ساتھ لے کے جائیں ان کے حفاظ اینو سی ہونا چاہیے اور جب وہ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ جب پیسہ لکھوائیں تو وہاں سرکاری منازم لکھوائیں اگر آپ کی عمر پندرہ سال سے کم ہے تو آپ کا صرف پانچ سال کا پاسپورٹ بنے گا اگر آپ بھی پندرہ سال سے زیادہ عمر ہیں تو پھر آپ دس سال کا بھی پاسپورٹ اپلے گا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جی پرسیجر پر تو جب آپ پاسپورٹ آفیس بھی اندر چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی تصویر بنائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کی انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے مکمل کوائف لکھے جائیں گے جو بھی آپ کے نٹین ہے بائیو ڈیٹا وہ فیڈ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک ڈیٹا انٹری فارم دیا جاتا ہے اس کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو وہیں آپ آپ اپریٹر کو بتائیں وہ آپ کی غلطی کو دور کر دے گا آپ وہی ڈاکومنٹ لے کے نیسٹ آفیسر کے بات جائیں گے اور وہ آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرے گا اور اریجنل اور اریجنل پھر آپ کو واپس کر دیں گا آپ سے جو بھی وہ جو دور سوال کرنا چاہے وہ سوالوں جواب کرے گا اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ بننے کے لیے پھیل دیا جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو ہچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے لیوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ